اسلام علیکم ویئرز سٹیم لرنر پاکستان چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی پریزنٹر کرن زہرہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ روحوں کو بتایا تھا کہ کیمبرج اور میٹرک میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کیمبرج کے لیے او لیولز کے لیے کون کون سے سبجیکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے ہاو کیمبرج مارک اینڈ گریڈ پیپرز کے بغیر وہ اپنی پیپریشن اس لیول کی نہیں کر سکتے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیمبرج کی مارکنگ سکین کیا ہوتی ہے کس طرح سے وہ مارکنگ سکین کو پرپیئر کرتے ہیں پھر جو گریڈگ آپ کو دیتے ہیں جیسے اے سٹار اے بی سی آپ کو گریڈ ملتے ہیں وہ گریڈنگ کس طرح سے ڈیویلپ کیے جاتے ہیں سو گریڈنگ پیپر کا پروسیجر سارا ہم ڈیسکس کریں گے اس ویڈیو میں اب ہم موف کرتے ہیں اپنی فرس سلائیڈ کی طرف سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کیمبرج کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے مارک کرتے ہیں اور گریڈ کرتے ہیں پیپرز کو سو بسیکلی کیمبرج جو ہے وہ کیمبرج اسیسمنٹ انٹرنیشنل ایڈوکیشن جو ہے وہ تقریباً ایٹ میلین آنسل سکریپس کو ایک سال میں رسیف کرتا ہے پوری دنیا سے اور ہر سکریپٹ کے بارے میں اس کو یہ یقین اسے یہ اس طرح سے کرنا ہوتا ہے اسے یہ ضرورت ہے کہ وہ کریکٹ مارکنگ کرے اور ہر پرسن کو اس کے کریکٹ گریڈ جو ہے وہ حاصل ہوں تو اس کے لیے کیمبرج کیا کیا سٹیپ سپالو کر رہے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ پروسیجر اپنا لے کر چل رہا ہے کہ وہ کیمبرج مارکنگ کیسے کر رہا ہے گریڈ جو ہمیں پیپرز کے دیتا ہے وہ کس طرح سے دیتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے ہمیشہ جو گریڈنگ اور مارکنگ کا سسٹم ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب سٹوڈنٹ اپنا ایکزیم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں ایکزیم جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور جتنے بھی سکریپس ہوتے ہیں اس کو پیک کر کے پیک کرنے کے بعد کیمبرج کو واپس دے دیے جاتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہے ایکزیم ہیلڈ ہو گیا پیپرز جو ہے وہ سکریپس جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیمبرج تک پہنچ گئے اب اس کے بعد جو ہے نیکس ٹیپ آ جاتا ہے کہ جتنے بھی سکریپس ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ سکریپس اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ ریڈی ٹو سکین ہوتے ہیں لائک جیسے ایم سی کیو کا جو پورشن ہے جسٹ اس میں بلیڈ پینسل سے جو ہے وہ بابلز پیل کیے ہوتے ہیں سو بیسیکلی ایم سی کیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر سے چیک ہو جاتا ہے جبکہ جو ریسٹ آف تسکریپس جیسے theoretical portion ہے practical portion ہے تو اس طرح کے جتنے بھی پیپرز ہیں اس کی مارکنگ بیسیکلی پیپرز پر ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو طرح کے پیپرز ہو گئے ایک پیپر وہ ہے جس کی مارکنگ examiner نے کرنی ہے اور ایک ایم سی کیو ٹائپ question پیپر ہو گئے جو کہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر نے جو ہے اس کو چیک کر دینا ہے اب نیکسٹ ہاں موف کرتے ہیں کہ کیمرج کی مارکنگ کس طرح سے اب start ہوتی ہے examiner کس طرح سے مارکنگ کو start کرتے ہیں اب کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ exam held ہونے کے بعد ایک team experience senior examiner کی ہوتی ہے جو کہ مل کے بیٹھتی ہے اور sample set of scripts کو چیک کرتی ہے as a sample اس کی checking کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیمرج کے examiner ہیں وہ پہلے ہوتے گون ہیں کیمرج کے examiner teachers بھی ہو سکتے ہیں یا پھر experts in their subjects ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے sample script کو چیک کر کے ایک sample create کر دیا اب وہ samples جتنے بھی examiner ہوتے ہیں ان سب کے پاس جو ہے اسے distribute کر دیا جاتا ہے اور اسی sample script کو سب examiner نے follow کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے important بات کیا ہے کہ اب جو examiner ہیں وہ marking اپنی start کر سکتے ہیں جب انہیں sample script مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو checking ہے senior examiner کی وہ چیک کرتے ہیں کہ senior examiner ہمیشہ یہ چیک کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ examiner جتنے بھی marking کر رہے ہیں وہ marking correctly بھی کر رہے ہیں یا نہیں اگر کوئی examiner marking up to the mark نہیں کرتا consistently تو اس طرح کے examiner کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ stop کر دے marking اور کسی اور examiner کو جو اس کے چیک کی ہوئے paper ہوتے ہیں وہ re marking کے لیے دوبارہ سے ان papers کو کسی اور examiner کے handover کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ now we have marks for every script تو ہمارے پاس تو marks اب سب کے آگئے ہیں checking ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم grading پر کس طرح سے کام کرتے ہیں so basically Cambridge میں grading کس طرح سے کی جاتی ہے اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں اب grading کے لیے سب سے پہلی بات کے paper جب چیک ہوتے ہیں وہ تو marks کی form میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اب marks کو grade میں convert کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو grade کا جو procedure ہے وہ تھوڑا سا different ہے اب کیا کیا جاتے ہیں سب سے پہلے grade boundaries decide کی جاتی ہیں اور وہ threshold کے according جو ہے وہ ہر سال تھوڑی بہت change ہوتی ہے تو grade boundaries basically are the minimum marks یہ سب سے کم marks ہیں that student need to achieve a grade for example A star کو gain کرنے کے لیے A star grade حاصل کرنے کے لیے 92% اگر marks یا پھر 92 marks required ہیں تو this is the grade boundary اب یہ grade boundary decide ہو گئی minimum marks decide ہو گئے کہ اتنے percent اگر آپ کے marks ہوں گے تو آپ کو یہ grade جو ہے وہ allocate کیا جائے گا اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہمارے پاس mixture of statistical evidence جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی experts ہیں وہ judge کرتے ہیں grade boundaries کو کہ کیا یہ جو grade boundaries decide کی گئی ہیں یہ up to the mark ہے یا نہیں اس میں minimum کتنے marks آ رہے ہیں students کے اور maximum کہاں تک جا رہے ہیں تو اس حساب سے grade کی boundaries کو صحیح decide کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اگر grade boundaries جو ہیں جب experts judgment کے بعد اور statistical evidence کے بعد اس کو decide کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ایک دفعہ grade جو ہے وہ decide ہو جائے grade boundaries تو اس کے بعد سب اگر جتنی بھی statistical analysis کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ وہ تمام اگر ایک ہی panel پر agree ہو جائیں کہ یہ جو grading boundaries ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں تو اس کو پھر آپ کے marks کے اوپر apply کر دیا جاتا ہے اور جو marks ہیں اب وہ grade میں convert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا procedure ہے جس کے ذریعے سے basically آپ کے جو marks ہیں وہ grade میں convert ہو رہے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ senior جتنے بھی examiners ہیں وہ آپ کے final papers یا final marking کو چیک کرتے ہیں کہ کیا marking کے according آپ کی grades جو ہیں وہ آپ کو صحیح alert کیے گئے ہیں یا نہیں اگر تو وہ صحیح alert کر دیا گئے ہیں like آپ کے marks اگر 92 ہیں let's say اور boundary کے according اس میں A star بنتا ہے تو کیا آپ کو A star ہی allocate کیا گیا ہے یا نہیں اگر تو A star allocate کیا گیا ہے اور پھر یہ سارا procedure جو verification کا ہے جب وہ complete ہو جاتا ہے تو at the end جو آپ کے results ہیں وہ آپ کے school میں send کر دیے جاتے ہیں تو یہ basically ایک پورا procedure ہے جس کے ذریعے سے آپ کی papers کی marking ہوتی ہے اور آپ کو grades allocate کیے جاتے ہیں تو آج امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو clearly idea ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کے جو papers ہیں ان کی marking کس طرح سے کی جاتے ہیں اور کتنے زیادہ vigilant ہوتے ہیں وہ لوگ papers کی marking کرتے ہوئے اور پھر کس طرح سے آپ کے جو marks ہیں اس کو grade میں convert کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے لئے یہ بہت زیادہ useful رہے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے marks جو ہیں وہ کس طرح سے جا کر distribute ہوتے ہیں اور کس طرح سے grading میں convert ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی next ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ threshold decide کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے slabels جو ہیں وہ subjects wise جو ہیں وہ بہت زیادہ important ہے کون سے topics important ہیں اور slabels ہم discuss کریں گے physics کا اور maths کا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ marks کی distribution بھی دیکھیں گے کہ maximum marks کتنے ہو سکتے ہیں کسی paper میں اور minimum کتنے ہو سکتے ہیں papers کی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے past papers کی according آپ کو paper pattern ہی بتائیں گے آپ انشاءاللہ ہمارے stem learners پاکستان چینل کو آپ دیکھتے رہیں subscribe ضرور کریں اور bell کا button ضرور press کریں تاکہ آپ کو ہماری further notifications ملتی رہیں اور آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much for watching my video please subscribe my channel stem learners for more video انشاءاللہ آپ لوگ ضرور subscribe کریں گے thank you so much and allah hafiz